نمسکار آپ کے مند میں جو سوال آتا ہے کون سا گروت پونٹر ہم اپنے دھان کی فصل میں ڈالیں جو سب سے اچھا ہو سب سے بڑی ہا ریجلٹ ہم کو ملیں تو آپ کے لئے ہم ساگرکہ ساگرکہ گولڈ اور بائیو بیٹا جو تین اچھے گروت پونٹر ہیں اس کے بارے میں بسیش جانکاری لے کر آئے ہیں ان تینوں گروت پونٹروں میں سے کون سا گروت پونٹر صحیح رہے گا وہ لاسٹ میں پتا چلے گا لیکن اس کے پہلے ان گروت پونٹروں کو ڈالنے کا صحیح طریقہ بھی ہم کو آنا چاہے تب ہی تو ایک ایک پیسے کا اچھا فائدہ ہم کو ملے گا جو پیسہ ہم ان پر خرج کریں گے دیکھئے جب آپ دھان کی روپائی کرتے ہیں تو بہت سے کسان بھائی کیا کرتے ہیں اور بڑک کے ساتھ میں ان گروت پونٹروں کو ملا کر کے اور اپنے دھان کی فصل میں روپائی کے پہلے یا روپائی کے بعد میں ڈال دیتے ہیں لیکن دوستو اس سمیں بھی ڈالنا صحیح ہے سمیں کی آپ کی بچت ہوگی اور ریجلٹ تو آپ کو اچھے ملے گے لیکن صحیح سمیں ڈالنے کا جو دھان روپائی آپ کرتے ہیں اس کے دس دن کے بعد یعنی آپ ڈالتے ہیں پہلی بار تو یہ جڑوں کے پھوٹاؤ میں کافی اچھی مدد کرتا ہے جڑوں کے اچھے بکاس میں ہیلپ کرتا ہے اس کے بعد جب دس دن کا سمیں ہو جاتا ہے تو جڑے نکلنا جو چالو ہوتی ہیں تو اچھے سے مجبوطی سے پہتے جو ہے مٹی کو پکڑ لیتے ہیں اور بیس دن کے بعد جو ہے یہ نئے کلوں کا پھوٹاؤ ان میں چالو ہوتا ہے تو دوسری بار جب آپ ڈالیں تو تیس دن کی جب آپ کی دھان ہو جائے تو دوسری بار آپ گروتھ پونٹروں کو ڈالیں یعنی ہم کہہ سکتے ہیں یعنی آپ روپائی کے سمیں ڈالتے ہیں تب بھی جب دھان کی پہتے ہیں تیس دن کی ہوگی تب آپ کو ڈالنا ہے یعنی دس دن پر ڈالتے ہیں تب بھی دوسری بار جب دھان کی روپائی کے تیس دن کا دھان ہو جائے تب آپ کو دوسری بار ڈالنا ہے کیونکہ جو کلے کا پھوٹاؤ نئے کلوں کا پھوٹاؤ ہوتا ہے وہ بیس دن سے چالیس پیتالیس دن تک نرنتر ہوتا رہتا ہے تو یہ اس ٹائم پر آپ ڈالتے ہیں تو آپ کو اس کے سب سے اچھے فائدے ملتے ہیں کیونکہ روپائی کے سمیتے دیالتے ہیں تو لگ بگ بیس دن بائیس دن کا سمیتے ہو جاتا ہے اور تیس دن کا تو لگ بگ چالیس دن کا بیچ میں گائپنگ ہو جاتا ہے جو آپ کو ریجلٹ اچھے دیتا ہے لیکن یاد آپ دس دن کے بعد ڈالیں گے تو پورا ٹائم آپ کا جو یہ ان کے پروسس کا رہتا ہے جو ان کے پروسکتا تو ہوتے ہیں وہ جڑوں کو پہلے لاب پہنچائیں گے پھر پلوں کے پھوٹاؤں میں لاب کریں گے تو اس حساب سے آپ کو سمجھ میں آگیا ہوگا یہ کہ اس کو آپ کس ٹائم پر ڈالیں یاد آپ ان کو ایک بار بھی ڈالتے ہیں گروت پروٹ کو تب بھی اچھے پرنام ہوں گے اس سے آپ کی پیسے کی اور بھی بچت ہوگی اور ریجلٹ آپ کے سامنے پورے کے پورے ملیں گے جب ایک بار ڈالنا ہے تو جب دھان روپائی کے لگ بھگ 20 سے 25 دن کا سمجھ ہو تو 20 سے 25 دن کا جو سمجھ اس ٹائم رہتا ہے تو نئے کلوں کا پھوٹاؤ ہوتا ہے کلوں کے پھوٹاؤ کے ساتھ جڑوں کا بھی بکاس ہوتا جڑوں کا بھی پھوٹاؤ ہوتا تو اس ٹائم پر ڈالنے سے جڑوں کا پھوٹاؤ ہونے کے ساتھ ساتھ جڑیں بھی اچھی طرح بکسٹ ہوں گی اور کلوں کا بھی بہترین پھوٹاؤ ہوگا تو ایک بار میں ڈالنے سے بھی آپ کو اچھے پرنام مل جائیں گے یہ اب آپ کو بتاتے ہیں کہ جو ساگر کا جڈ پلس پلس ساگر کا گولڈ اور بائیو بیٹا میں سے کون سا آپ کو سب سے صحیح رہے گا پرائیز کے حساب سے اور ریجلٹ کے حساب سے دیکھئے ساگر کا جڈ پلس پلس ساگر کا گولڈ اور بائیو بیٹا یہ تینوں میں لگ بگ ایک جیسے تطو ہیں کہ ساگر کا گولڈ میں ہیومی کیسیڈا دکھا ہے اور بائیو بیٹا میں ہیومی کیسیڈا اور اسکو پلم نوڈ سم زیادہ ہوتا ہے تو اس حساب سے دیکھا جائے تو سب سے اچھا بائیو بیٹا مانا جا سکتا اس کے بعد ساگر کا گولڈ اور سب سے خراب جو ہے وہ کہہ سکتے ہیں ساگر کا جڈ پلس پلس لیکن ایسا دوستو نہیں ہے کہ دو تطو یا ایک تطو کم ہونے سے ریٹ میں کافی بڑا انتر ہے ریجلٹ میں اتنا بڑا انتر نہیں ملے گا جتنا ریٹ میں کیونکہ چار سو پندرہ روپے کا جہاں پر جڈ پلس پلس آپ کو دس کلو گرام مل جائے گا ساگر کا گولڈ چھس سو روپے کا دس کلو گرام ملے گا وہیں پر بائیو بیٹا ماتری چار سو اسی روپے میں چار کلو گرام کی پیکنگ ملے گی آن لائن آپ لائن خریدتے ہیں تو دس کلو گرام بائیو بیٹا آپ کو لگ بھگ ایک ہزار روپے کے آس پاس ملے گا یہاں پر دوستو جتنا بڑا انتر آپ کو پرائیز میں دیکھنے کو ملتا ہے اتنا زیادہ انتر آپ کو ریجلٹ میں دیکھنے کو نہیں ملے گا لیکن بہتر ریجلٹ یاد یہ آپ چاہتے ہیں ایک بار یوز کر کے آپ چاہتے ہیں کہ سب سے اچھا ریجلٹ ملے تو بائیو بیٹا آپ ڈال سکتے ہیں اس کے سب سے اچھے پینام دونوں کے مقابلے ملتے ہیں لیکن آپ چاہتے ہیں کہ کم خرچ میں یاد ہم اچھا ریجلٹ چاہتے ہیں تو آپ ساغری کا گول لیجئے کیونکہ اس میں ہیومک ایسٹ بھی ہوتا ہے اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ دو بار یوز کر لیں اور کم خرچہ لگے تو اس کے لیے آپ کو سب سے بہتر رہے گا کی ساغری کا جڈ پلس پلس ڈالیں ایک بار ڈالنے سے بھی آپ کو اچھے ریجلٹ ملتے ہیں لیکن اس کو اسی ریٹ میں یاد ہی جتنا آپ بائیو بیٹا پہ ایک بار میں خرچہ کریں گے اتنے ریٹ میں آپ دو بار ڈال سکتے ہیں اور آپ کو تو پتا ہے کہ یاد ہی آپ دو بار ڈالیں گے تو نشطہ ایک بار سے تو آپ کو دو بار ڈالنے میں اچھے ہی پرنام ملیں گے باقی آپ پر ڈپینڈ ہے کہ آپ پرائز کے حساب سے سیلیکٹ کریں گے یا ریجلٹ کے حساب سے تو آج کی ویڈیو دوستو اتنے ہی ملتے ہیں نئے ویڈیو میں دھنوات